حجرِ اسوط کا بوسا لینا اور یہ سمجھنا کہ حجرِ اسوط کا ہم نے بوسا نہیں لیا تو ہمارے حج کا ایک رکنیا واجب چھوٹ گیا اب حجرِ اسوط کا بوسا لینے میں چاہے جان چلی جائے چاہے دھکا کھالے دوسروں کو دھکا دے دے دوسروں کو تکلیب دے دے لیکن حجرِ اسوط کا بوسا انسان لیتا ہی ہے اور بڑے فقر سے آکے کہتا ہے بھائی میں اپنے آپ کو گیا حوالے کر دیا بھیڑ میں میں نے اپنے آپ کو ڈال دیا کہ آج ہم بوسا کر کے ہی نکلیں گے اور یہی نہیں عورتیں بھی اپنے آپ کو اپنی جان جو خم میں ڈال دیتی ہیں دوپٹہ ادھر گیا بیک ادھر گیا سر کھل گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن وہ بھی جا کر کے اور اس بھیڑ میں اپنے آپ کو ڈال دیتی ہیں اور بوسا لے کر کے آتی ہیں تو یہ عمل بھی درست نہیں ہے دھکا دے کر کے دھکا کھا کر کے تکلیف اٹھا کر کے تکلیف دے کر کے یہ عمل کرنا یہ ایک مومن کا شیوہ نہیں ہے بھیڑ زیادہ ہے آپ دور سے اشارہ کیجئے بسم اللہ اللہ حُبر تواف کمپلیڈ کیجئے آپ کا تواف درست ہے یہ بوسہ دینا یہ سنن اور مستحبات میں سے ہے یہ حج کے واجبات اور اکان میں سے نہیں ہے اس لئے ایسی حرکتیں نہ کی جائیں